السلام علیکم and welcome back to my channel آپ سب امید کرتی ہوں جی سب بلکل ٹھیک ہوں اور الحمدللہ میں ابھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی ابھی ہے جی مارننگ کا ٹائم اور میں جھونا یہاں پہ رومال واش کرنا لگی تھی کیونکہ کافی جھونا گریسی ہو رہے تھے کافی زیادہ ہی جھونا ملے ہو رہے تھے اچھا یہ جو رومال ایسی چیز اٹھانے کے لیے یا کچھ بھی جیسے کرنے کے لیے یوز ہوتے تو کافی زیادہ جھونا گریسی گریسی سے ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا ان کو بھی لگے ہاں جھونا واش کر دیتی رمضان آنے والے ہیں رمضان سے پہلے چھوٹے 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 جو اس طرح کے کام سارے کر کے رکھ لیتے ہیں اس کے لیے جو میں نے جو رومال کو پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھا نیچے میں نے فلیم آن کر دیتا اس میں نے سرب ڈال دیتا اچھے سے اس کو اچھے سے پکتا رہے گا سبزیاں بہتار لینے نہیں تھی سبزیاں ہیں لینا راتے میں خود زادے چیزیں لے لیانی تھی ہم لوگا نے جو Individual سے گھر خودت عائد ہหارست میں جو آنے بھی لیا تھا جو بھی بھی عند شلا سامان بھی طرف سبزیاں بھی لیتی جوس تھی بھی کچھ لیا تھا اور پر ہم لوگوانی اچھے سےز گھر آگئے جو ٹھو ہے اسے ہوتا ہے اسے ہوتا ہے بہت اچھے سے روماعک کلین ہو جاتے ہیں اس میں اچھے سے واش کر لوں گئی چلائے گا اس کا کلر بھی اتر جاتا ہے تاکہ سال کو کلر بھی اتر جاتا ہے اچھے پانی سال کو پانی سکتے ہیں کافی زیادہ بھی گریسی بھی کافی زیادہ جو نایے گیا جو چھوٹے موٹے سے کام جو آپ کو نظر آتے رہتے ہیں وہ زیادہ ساتھ کرتے رہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے بعد میری سسٹر کہتی میری یونیورسٹی پر پکنک ہے مطلب کہ ہم لوگوں نے آپس میں پارٹی شارٹی کرنی ہے تو اس کے لئے مجھے بڑیانی بنا دے تو میں نے کہا تو میں بنا دیتی کیونکہ صبح مارننگ میں اتنی ارلی مارننگ جانا آتا ہے صبح اور دکھر تو میں بنا نہیں سکتی دی میں نے کہا تا میں دوپہر میں بنا دوں گی نا مطلب کہ جب بنائیں گے تو بنا آکے رکھ دوں گی نا پھر نیکش دے گرم کر کے لے جانا تو باز یہاں میں مارننگ کر رہی تو اس کے لئے میں نے جو ہے نا ہم لوگوں نے چکن لے لیا ہے اس میں جو ہے نا ایک پیالی دہی کی ایڈ کی ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور جی ایک پکیر جہنے میں نے اس میں بریانی مسالے کا ایڈ کیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں لسل ندرہ کا پیسٹ ایڈ کیا با جی سب کچھ ایڈ کر کے جو نا ساتھ ہی میں نے ایک تلیوی پیاس لیا اس کو میں نے اچھے سے کرش کر کے وہ بھی ڈال دیا اور اتنی مزے کی بریانی بنی تھی میں ہر بار جو نا چینج کر کے بریانی بناتی ہوں مطلب کہ میں ایک ہی ریسیپی نہیں فالو کرتی ہوں ہر بار جو نا میری ریسیپی جو نا وہ چینج ہوتی ہے میں مطلب کہ الگ الگ سپیریمنٹ کرتی رہتی ہوں اور اس طرح سے بہت 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 مزے کی بنی تھی اور بازی اس کو ہم لوگوں نے میرینیٹ کر کے جو نا تھوڑی دیر کے لیے رکھتے ہیں تقریبہ میں نے اس کو ٹائم ہے تو رکھتے ہیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ویسے میں نے اس کو نا آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کے لیے کر کے رکھی دی کیونکہ میں بہت سبھی ٹائم تھا اور بازی یہاں پہ جو نا رومال میں نے اچھے سے واش کر لیا تو میں نے کہا دھوپے نا اوپر ڈال آتی ہوں یہ ہے کہ ذرا اچھے سے جو نا دھوپی لگ جے گی اور جو سارے جمس بھی رہا نا وہ بھی نکال جائیں گے تو بس جو نا بھی میں نے کہا اوپر ٹیرس میں جو نا فرسٹ فلور پر ٹیرس پہ ہی اس کو پھلا آتی ہے دھوپ بڑی اچھی نکلی ہوئی ہے تو فڑا فڑ سے جو نا سوک جائیں گے ہوا بھی بلکہ چل رہی تھی تو یہ میں نے کہا فڑا فڑ سے جو نا ابھی اس نے سوک جائنا تھوڑی دین میں نا تو میں نے کہا چلو یہیں پہ جو نا ڈال دیتی ہوں بس جیس در جو نا یہ میں ڈال دوں گی رومال شمال بھی سارے ڈال دوں گی یہ بھی واش ہو رہے ہیں ساتھ رمضان کی تیاریاں جو کلیننگ کی تیاریاں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کوکنگی بھی چل رہی ہیں اور لاسٹ ویڈیو ہے میں نے ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگ کے ساتھ رمضان کی ٹیپس ان ٹکس شیئر کی تھی اگر ابھی تک آپ لوگ نے وہ ویڈیو نہیں نہ دیکھئی تو فٹا فٹ جا کے دیکھیں آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اس میں ٹیپس ہیں بہت زیادہ ٹیپس ہیں اور بیسک ٹیپس ہیں جو مطلب کہ ڈیلی بیسز پر یوز ہوتی ہیں وہ والی نہیں ہے جو مطلب کہ بلا وجہ ہم لوگ فریز کر کے چیزیں رکھ لیں وہ والی چیزیں فریز کی ہیں جن کی ہمیں مطلب کہ ہر ٹائم ضرور نہیں رکھتی اور ڈیلی بیسز پر یوز ہوتے تو اگر ابھی تک آپ لوگ نے وہ ویڈیو نہیں نہ دیکھئے تو فٹا فٹ سے جاتے پیچھلی میری لازٹ جو ویڈیو نے وہ دیکھ لی چھے اور بچے نمزان آنے سے پہلے پہلے آپ لوگ بھی یہ ساری تیاریاں کر لیں کیونکہ پھر میں ہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ سب چیزیں اتنا کچھ ہو بھی نہیں رہا ہوتا تو بیس جی اس کے بعد یہاں میں نے آئل لے لیا تھا ایک کپ اور اس میں میں نے ایک پیاس ڈال دیا تھا اور پیاس کو ہلکا سا میں نے بہت زیادہ کلر نہیں دینا بلکل ہلکا سا کلر دیا ساتھ ہی میں نے سارے گرم مسائلے ایڈ کیا دی جس میں زیرہ تھا لانگ تھے سابت کالی مرچے تھی اور بادیان کا پھول تھا بڑی لائچی تھی اور ڈال چینی کا ٹکڑا تھا وہ ایڈ کر دیا ساتھ ہی میں نے 2 ٹی بس پون اس میں لسہ ندرہ کا پیسٹ ایڈ کر دیا ایک پیالی جو ہے میں نے اس میں ٹوماتر کا پیسٹ ایڈ کیا ہے پیسٹ میں پاس پڑھا ہوا تھا جو میں نے ویڈیو بنائی تھی لاک ویڈیو بنائی تھی وہی والا میرا پاس پیسٹ پڑھا ہوا تھا ہرج شکرش پڑھا ہوا تھا پیالی جو ہے میں نے ڈال دیا دو میں نے ٹوماتر کیا اور ہری مرچ ایڈیو روز مکس کر دیا اور ممکس کر دیا ڈال دیا میں سالٹ کیا ہے دھنیا پاورڈ آٹ کیا ہے اور دھنیا پاورڈ آٹ کیا ہے اور زیرہ پاورڈ آٹ کریں گے ہلتی پاورڈ آٹ کریں گے میں نے ایک ایک چمچ لیا اور آپ لوگ اپنی بحость dort ہوا مطلب کہ منہ کم زیادہ چلا کر ساتے نمک ہم لوگوں نے چھکر میں بھی ایڈ کیا اس لیے میں نے اس میں کم ایڈ کیا تھا کیونکہ جب ہم لوگ رائز بوائل کریں گے اس پر میں ڈالیں گے نمک آپ لوگوں نے بیڈنز کر کے ایڈ کرنا ہے اور تو ایک ٹی سو میں نے اس میں کٹیو لال مرچے ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی ہم لوگ اس میں ایک چمچ جو نا گرم مسالہ پاودر بھی ایڈ کر دیں گے اور بازی مسالے کو اچھی سے ہم لوگ بھون لیں گے اور آئل اب لوگوں لگ رہا ہوگا اس میں زیادہ آئل بالکل بھی زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس سالن بنا کے گریوی بلا ہم لوگوں نے چاولوں میں ایڈ کرنا ہے تو اس حصہ سے میں نے سارا آئل اس میں ہی ڈال گیا تھا تو آئل اس لیے زیادہ نہیں ہے ساتھ اس میں میں نے دیس پتے ایڈ کر دی ہیں بازی اچھے سے مسالے کی بنائی کروں گی اور اس کے ساتھ ہی جو نا میں نے ایک جو نا گرین چلی بھی سمیاد کر دی اور بازی ساتھ ہی جو نا ہم لوگ جب گئے تھے صبح ہم لوگ کچھ چیزیں بغیرہ بھی لے کے آئے تھے یہ باؤل بغیرہ لانے والے تھے تو یہ والے لے آئے تھے اور ہم لوگ کہیں گے آپ ہی جو نا رنگ بڑھیں گے باؤل لے گئے اس میں کلر ہی یہ والا تھا ایک گرین کلر تھا ایک یلو کلر تھا لیکن اچھے لائے تھے ایک دو تھے دو تھے دو سکن کلر تھا لیکن مجھے اس طرح کا کلر ہی نہیں تھا یہ ہی لے لیا تھا بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں چاول بھی گونے ہو کچھ بھی کرنا ہونا بڑے اس میں ایزی رہ جاتا ہے اور یہ بہت اچھے ہیں تو میں دو اور لے گیا تھے ساتھ ہی پانی کی بوٹلز لیتی اور یہ بھی آپ کو بتا گھنیاں آرہی ہیں جتنی پانی کی بوٹلز ہوتے ہیں ہمارے گھر بیسے بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں ساتھ ہی ممہ نے جگ بھی لیا تھا ہمارا کہتی جگ بھی لے لیتے ہیں پہلے بھی ہمارے پاس دو ہیں لیکن ہمارا کہتی رمضان میں ایسے ہیں دو تین چیزیں کبھی کبھی بن جاتی ہیں تو پھر ایک اور جگ شیشے والا لے لیتے ہیں ہم لوگ پلاسٹک بگرہ والا نہیں ہوتے تو شیشے والا ہی لے لیتے ہیں ساتھ ہی میں نے زینب کے لیے یہ وائیڈ بورڈ بھی لیا تھا میں نے کہا چلو اس کے اوپر لکھے گی اور یہاں پہ بڑا اچھا لگ رہتا ہے ساتھ اے بی سی بھی تھی لنڈ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ بھی بنا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو لکھتی رہ گی اپنا کھیلتی رہ گی اور میں آپ لوگوں دکھا رہی تھی کہ اگر کسی کا میرے چینل کا نام نہیں نینہ بتا تو یہ ہے جی میرے چینل کا نام مانور وادمہ ولوگ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں نہیں اور جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی بھی لگ رہی ہے کیا اچھی لگ رہی ہوگی اچھی لگ رہی ہے تو فٹہ فٹے ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو چینل پر نئے ہیں وہ فٹہ فٹے چینل کا سبسکرائب کر دیں اور باز ہی میں نے زینکلی وائٹ بورٹ لیا تھا اور یہ جو نا ریموو بھی ہو جاتا ساتھ اس کے مارکل تھا اور وہ نا دسٹرسہ بھی ساتھ اس کے بنا ہوا تھا اور باز ہی مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا تھا اس کے بعد ہم لوگ ان اس کے مارین نیشن کی تھی نا چیکن میں دہیں کے ساتھ وہ ہم لوگ ان اس میں ایڈ کر دیں اور یہ اتنی مزے کی بریانی بنی تھی اتنی مزے کی بریانی بنی تھی نا بہت ٹیسٹی بنی تھی آپ لوگ بھی لازمی ایک بھر ٹرائے کیجئے کہ وہ مزے کی بنی تھی اور یہ پرفیکٹ جو ہے نا آپ لوگ 1kg کی بریانی کہہ لیں 1kg کی پرفیکٹ ریسیپی ہے اور باز اس کے بعد میں یہاں پئی لے لیا ہے جی دو آلو?", رات میں دو میں نے کہا چھلو bیچ میں آلو بھی ایڈ کر لیتا ہوں م biscuit کبھی بھی آلو شکن کی بریانی بنا گیا ہم لوگمہ ہم اشرت можете بناتے ہیں آج میں نے کہا چھلو آلو بھی ایڈ کر لیتی ہوں سیسٹر نے بھی ایک تھوڑی لے کے جانی تھی اور ہم لوگوں نے کہا چھلو گھر میں بھی ٹھوڑی larو شکلہ کر لیتا ہوں دو میں بھی آلو بھی ایڈ کر لیکتے ہوں لیمون کلر لگا ہے میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ اچھا سا کلر آجائے اور یہاں پہ چھکن تھوڑی دیر بھون کیا تھا اور 50% ڈن ہو گیا تھا اس کے پر میں نے آلو کو پھر سے اچھی طرح واش کر کے اس کو پر کلر لگایا تھا مطلب کہ اس کو اچھا سی دو تین پانی نکال کے پھر میں نے آلو ایڈ کیا تھا آلو بھی ایڈ کر دوں گے جو چھکن میں تھوڑی سی کسر ہے وہ بھی ہو جائے گی پوری اور ساتھ آلو ہے وہ بھی کھل جائیں گے اور بس یہاں پہ ہمارا سالن ریڈی ہو رہا تھا یہاں بھی میں نے کہا چاولوں کا پانی بھی رکھ دیتی ہے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے اور پانی میں نے رکھ دیا تھا اس میں میں نے 4 ٹی سپون سولٹ ایڈ کیا ہے مطلب کہ جتنے میرے چاول تھے اسے صاف سے میں نے اس میں ایڈ کیا تھا میں نے ایڈ کیا ہے اور دو ہم لوگ اس میں تیز پتے ایڈ کریں گے ساتھ ہم لوگ اس میں دھنیا پودینہ ایڈ کریں گے میں ہمیشہ اسی طرح ہی چاولوں کو بوائل کرتی ہے اور میں نے اس میں بڑی لائچی بھی ایڈ کیا اور پانی میں بوائل ہو گیا ہم لوگ پانی رائز ڈال دیں گے اور بڑے مزے کے بنے تھے بہت زیادہ مزے کے بنے تھے اور اس میں لٹرلی اتنا زیادہ تھکی ہوئی تھی پہلے میں نے آپ لوگ کے لئے لائچ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی پرپریشن کی وہ بنائی تھی اس کے بعد پھر میں نے بڑیانی بھی بنائی تو میں بہت زیادہ اسٹرم تکی ہوئی تھی اور بس جنرہ میں نے کہا فٹا فٹا سی جنرخانہ بھی ریڈی کر دیتے ہیں کیونکہ اس مورننگ میں میں تاری سسٹر نے لے کے جانی تھی یونیورسٹی میں نے اچھ میں حاضر بڑی Libra حمل سے کوئی حاضر بھی بڑیانی ب Bless تو میں نے اچھوٹ ہوئی کام نہیں کر سکتا منسگل کیcies کیاする تو اگر میں پڑی اچھوٹ بانجب میں اچھوٹ پاس اٹھ پائف دین میں جانب ہی کچھ گا اس برے یہنے پر حمل ہم اٹھ گا لیتے ہیں یا روکم پوٹ ب caught بےت اچھوٹ خیل شر durant اوائل سا ڈال دیا تاکہ نیچے چاول لگنے کا ڈرڈ نہ ہو سب سے پہلے میں اوائل کی لیرے لگاتے ہیں اس کے بعد چاول ڈال دیا ہے اور پھر سالن ڈال دیں گے دھنیا پدینہ ڈال دیں گے پھر اسی طرح جانا ہم لوگ ساری لیئرنگ کرتے رہیں گے اور جی لاس ویڈیو جانا میں نے رمضان پرپریشن پر جوابکستان شیئر کی ہے یار وہ اتنی زیادہ یوسفول ہے اتنی زیادہ یوسفول ہے ابھی سے ہی میں اس میں سے چیزیں نکال نکال کے جیوں نے یوز کرنا سٹارٹ کر دی ہے اور کھانا بنانا اتنا ہیزی ہو گیا اگر آپ لوگ بھی اس طرح چیزیں فریز کر لیتے ہیں اور بتاکہ اتنا زیادہ ہیزی ہو جاتا ہے نہ اتنا زیادہ ہیزی ہو جاتا ہے کہ ایزیلی نکالا اور فڑا بھر سے کھانا بن جاتا ہے انشاءاللہ آگے میں آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی رمضان کے متعلق جو نوع ویڈیوز کروں گی میں آپ کو بتاؤں گے کہ چیزوں کا ہم لوگ فریز کیسے کر سکتے ہیں جیسے ہم لوگ پراتھا ہو گے یا ہم لوگ فرائز ہو گے اس طرح چیزیں ہم لوگ کیسے فریز کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں نیکس ولوگ میں نا لیسٹ ویڈیو جو نا سپیشل اسی پر بناوں گے آپ لوگ سے شیئر کر دوں گی اور جو بس جو ہے نا یہاں میں میں نے فڑا فڑ سے جو نا آپ نے فڑا فڑ سے جو نا بچے ساری?!? مہن پڑ لگا دیا jsem اس کو مہ نے بیچ میں دبا دیا تا اس سے بڑے مزے کا فلیور آتا ہے اوپر سے میں نے یلو کلر ریک کی اسے介نا روٹ اڈیوے اور جوز experimenting ریڈ بڑھا تھا تھا تھوڑا سا ڈاک زیادہ ہی ڈاک تھا اس لئے میں نے ہلکے ہاتھ سے اس کو ڈال دیا تھا وہ پر سے ہی بات ہم لوگوں نے کیچون ٹاول لگا دینا ہے اور اس کو دم پر رکھ دینا ہے ٹونٹی مینٹ کے لئے بلکل لو فلیم پر دم پر رکھ دیں گے اور جدب دم کھلے گا اور بریانی کیاپ لگ لگ دیکھے گا کتنی مزیکی بنیا اور ابھی بہت زیادہ سلو بھی بول رہی ہے اس لئے کیونکہ ابھی سب لیٹے ہیں میں رات کا ٹائم میں بتا رہی ہوں اور بازی یہاں پہ چاولوں کا دم ہم نے کھول دیا ہے اور یہ دیکھیں ایک ایک دانہ کتنے مزیک اور کھلاوا ایک ایک دانہ بنا تھا اور بہت 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 زیادہ مزیکی بنے تھے اور میری سسٹر کہتی میری ساری فرنس کو بڑے اچھے لگے تھے بہت زیادہ اچھے پسند آئے تھے تو بازی یہاں پہ جانا میں نے فرسٹر میں چاولوں میں علو ڈالے تھا بہت کم جو نا علو بہت کم کہ ہم لوگ علو ڈالتے ہیں بڑیانی میں ہم لوگ کہتے ہیں وہ بڑیانی کیا جس میں علو ہے لیکن آج بہت مزیکے لگ رہے تھے اور بازی ابھی جانا اس کے بعد یہ شام کا ٹائم تھا اور ہم لوگ جانا کئی کام گئے تھے اس کے بعد اور پھر وہاں پہ کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی اس کے بعد جی زینب کے جو شوز میں پچھلے دنوں لے کے آئے تھے کہ ہم کے سامنے اتنے زیادہ ایکسپینسیف تھے بیکار ہی جاتے ہیں ہم لوگ جب گروسری شاپنگ کرنے کے تھے نہیں پوری وہاں پہ پہنے ہوئے تو تو میں ہی پہ اس کی ٹائے جو نا اتر کے گر گئی یہ شکر ہے کہ مجھے نظر آگئی تھی اور یہ دیکھیں شوز ایسے لگے تھا بلکل بیکار سے ہی ہو گئے بلکل اس کا کوئی وہی نہیں تھا تو بس ہی میں نے کہا چلو اس کو ابھی جو نا چینج کروا کے لاتے ہیں ان کو اس کی کمپلین کرتے تھے بس ہی ابھی ہم لوگ لائف پہ جا رہے تھے وہ دیکھو یہ ایروپلین ہوتا ہے نظر آگئے ہیں بیٹھنا ہے اس کے اندر پاگل یہ ایروپلین ہے زینب وہ سکائے پہ نہیں دیکھو زمین پہ کھڑا ہوئے زمین پہ یہ نظر آیا اور جی لاہور میں چبورجی پاک ہے اور وہاں پہ جنے ایک ایروپلین کھڑا ہوئے اور یہاں پہ ہماری ناکام کوششی ہوئی زینب کو دکھانے کی زینب پلین صرف سکائے پہ دیکھا ہوئے جب بھی دیکھا ہوئے اور ہم لوگ اس کو روک اس کو دکھائیں کہ زینب یہ پلین ہوتا ہے اور وہ پلین سکائے پہ دھونڈی جا رہتی کہتی ہاں سمان پہ میں کہتی پیٹے زمین پہ دیکھو اور یہ لیٹرلی مطلب کہ سٹیل کی آسان پہ دیکھی جا رہتی میں نے کہا اس کو نہیں دمجھ جائے گی اس نے بھی دیکھا بھی نہیں ہوا ہے ایروپلین مطلب کہ ہم لوگ کبھی ایروپورٹ پہ نہیں گئے بازی ابھی ہم لوگ کو لائک پہ آگے رہے چینج کروائیں گے ویڈیو چھلے گئے لائک شیئر کر دیجئے گا چینل پہ نئے سبسکرائب کر دیجئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں اوکی جیلا پیسٹ رائٹا بائی بائی